کینیڈا میرا یہ پانچ ماہ سفر تھا وہاں ایک کانفرنس تھی اور میں نے زندگی میں بڑے سفر کی ہیں لیکن ایسا منظر ایسی کانفرنس زندگی میں پہلی دفعہ دیکھئی جب تک آدمی پھرتا نہیں سفر کا مطلب ہے کل جانا وصبح اذا اسفر تو سفر سے چیزیں کھلتی ہیں ابھی آپ کا سفر نہیں میری زندگی سفر میں گزری میں آتا ہوں آپ کو کارکزاری سناتا ہوں تاکہ آپ کی سفر تو نہیں ہوئے لیکن تھوڑی سا آپ کا ذہن کھلے کینیڈا میرا یہ پانچ ماہ سفر تھا یوں میں بھی گیا ہوں دسمبر میں وہاں ایک کانفرنس تھی چلانے والے سب نوجوان اس کا نام ہے آر آئی ایس آپ نے انسپائر کے ہم لوگ سب کو اس کا ہم لفظوں میں شکریہ نہیں کرتے ہیں اللہ خطوحات دیتا ہے آپ کو جو انہا اللہ نے دیا ہے اوپننگ دیئے کہ آپ جو انہا لوگوں کو چھو جاتے ہیں اثر کر جاتے ہیں اثر دیا آپ کی زبان میں دو ہزار تین میں شیخ تارک السویدان ہے کوئیت کے قرآن کے بارے میں بڑی ان کے مضامین ملتے ہیں اس پر میڈیا میں وہ اور کچھ امریکہ سے کچھ ساؤت افریقہ سے تو انہیں پہلی کانفرنس کی انہیں اپنی طرف سے دھائی ہزار کے دو ہزار کا انتظام کیا ایک چھوٹا سا ہال انہوں نے قرآن پر لیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آنے کا ٹکٹ رکھا کیونکہ وہ سارے پیسے والے لوگ نہیں تھے لڑکے وہ تو ٹکٹ بیچ کر اس کا ہال کا کرایہ لائٹنگ سیٹنگ وہ سارا کچھ جو خرچ ہونا تھا اسے سے انہوں نے نکالنا تھا تو انہیں ساٹھ ڈالر کا ٹکٹ رکھا ساٹھ ڈالر کافی ہیوی اماؤنٹ ہے وہاں کے ماحول کے لئے اور کوئی بیس ہزار کا مجموعہ تھا پندرہ ہزار کرسیاں والا ہال تھا یعنی گراؤنڈ زمین سے ایک تہہ نیچے پھر دوسری تہہ نیچے پھر تیسری تہہ نیچے یہ جو اب کبھی ائرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہیں وہ الیکٹرک سیڑھی ہوتی ہیں لمبو لمبو نیچے ایک پھر دو پھر تین تین منزل نیچے جا کر تین درک کر درک نیچے گو گئے تھے تو تین درک نیچے جا کر وہ ہال تھا اور اس میں پندرہ ہزار کرسیاں بچھی ہوئی تھی یوں تو مولانا تاریخ جنیوں صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ اس دور کے سب سے اصندرنداز مبلغ اور دائی ہیں شال مشرق کی الفاظوں میں کہوں تو ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمل میں دیدارہ پہ آپ دنیا کے کونے کونے اللہ کا بیغان اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں صبح و شام مجبور منون ہوتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ مولانا تاریخ جنیل صاحب سٹیج پر تشریف لائیں اور حکمت کے بیان سے ہمیں نسیح حضرت تین رو تھی ایک رو اس میں لڑکے مر ادھر ایک رو تھی اس میں لڑکیاں خواہ تھی ایک درمیان میں رو تھی جس میں پوری فیملیز یعنی میاں بیوی بچے آئے ہوئے ہیں سارے کٹھے ہوئے ہیں تو درمیانی رو ان کے لیے اور رائٹ سائیڈ والی مردوں کے لیے اور لیفٹ سائیڈ والی لڑکیوں کے لیے جو اکیلی ہیں تو تین ہزار کا مجمع کٹھا ہو ساڑھے تین ہزار کرسیاں کم پڑ گئیں وہ بڑے حیران ہوئے اور سب نوجوان بچے بچے اس سے ان کو ایک حوصلہ ملا انہوں نے پھر اس کو ان کے خالتہ ایک دفعہ کریں گے بس لیکن شیخ تارک سویدان نے جب وہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے جاتے جاتے اعلان کیا کہ اگلے سال بھی یہ محصہ ہوگی بلکہ ہر سال ہوگی تو ان کو حمد ہوگی تو اب جو میں گیا ہوں کوئی بیس ہزار کا مجمع تھا پندرہ ہزار کرسیاں والا ہال تھا جو میں گیا ہمارے والا ہی چوہ کا ساڑی ہے جو میں گیا ہمارے اور ساستے حالے جو میں گیا جا ہمارے جو میں گیا جو میں گیا جو میں گیا ساڑا جو کامو جا اب ان کی پچیس آدمیوں کی ٹیم ہے اس میں پانچ لڑکیاں ہیں پچیس لڑکے ہیں اور نیچے ان کے پانچ سو لڑکے لڑکیاں ہیں کام کرتے ہیں اور یہ سب مفت کام کرتے ہیں کوئی تنخواہ نہیں اور پوری حکومت کینیڈا اس کانفرنس کو بہت زیادہ خوش آمدیت کہتی ہیں کیونکہ پندرہ بیس ہزار لوگ ان کے شہر میں جب آتے ہیں تو ہوتل، ٹیکسیاں، ریسٹورنٹ اور دکانیں، سٹور سب کی کمائی ہوتی تو اس سے ان کی آمدنی بہت بڑھتی ہے تو وہ اس لحاظ سے اس کانفرنس کو بہت عزت دیتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں اور ہر ساری اپنی گورنمنٹ میشین گے ان کو مہیا کرتے ہیں ہектاب دیتے ہیں موسیقی 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 ہے لڑکی ہیں لڑکے سب ہی کٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر لڑکی کے سر پہ سکاف ہو گئے نینانوی اشاریہ نو بچی ہیں سکاف ایک آدھ دو چار دس بیس پندرہ بیس ہزار میں اگر سو دو سو بغیر سکاف کہیں تو یہ کوئی بڑا عدد کوئی نہیں ہے فل سکاف کے سر نیچے چاہے ہیں ہم کے پتلون ہوتی تھی شورٹ ہوتی تھی لیکن اوپر فل سکاف ہوتا تھا تو کہا وہ جو نیت کہتا تھا وہ آئیں گے نہیں ہیں تمہارا یہ سارا مکس میں پروگرام ہوتا ہے کیسے ہیں آپ پہلے آدمی تھے جو ایک نظم ترطیب کے ساتھ پڑے ہوئے اور ایک خاص ذہن بھی تو ہمیں ڈر تھا کہ ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن آپ نے تو کچھ کہا ہی کوئی نہیں آپ نے ہمارا بڑا حوصلہ بلند کیا تو میرے لیے بھی نیا تجربہ تھا اور ان کے لیے بھی نیا پہلی دفعہ اردو میں بیان ہو رہا تھا وہ سارا مجموع انگلیش جانتا ہے عرب بھی تھے پاکستانی بھی انڈین بھی بنگالی بھی ہر ترکی بھی سب کی ایک لینگویج انگلیش تو لہذا سارے بیان وہ انگلیش میں ہوتے تھے پہلی دفعہ میرا بیان اردو میں ہونے لگا تھا دو دو ہوئے جمعہ کو وہ شروع ہوتی ہے کانفرنس جمعہ سے شروع ہوتی ہے تو انہوں نے میرا خطبہ رکھا تھا ایک بیان پہلے میں سمجھا کہ شاید پورا میرا ہی خطبہ ہوگا لیکن انگلیش میں تفصیلی بیان تھا اور پھر بعد میں عربی میں جیسے ہمارے ہاں یہاں پہلے اردو میں بیان ہوتا ہے پھر عربی میں دو چار پانچ منٹ کا خطبہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ تفصیلی خطبہ نہیں ہے تفصیلی خطبہ تو انگریزی میں ہے اور بعد میں جیسے یہاں ہوتا ہے دو چار منٹ کا وہ وہ انہیں میرے ذمہ کیا نماز بھی میرے ذمہ کی تو میں نے مختصر سا خطبہ اور نماز پڑھائی پہلا میرا بیان تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آج پہلی دفعہ مجھے زندگی میں انگلیش بھولا دینے کا دکھ ہوا ہے میں بھولا نہیں بھولایا تھا میں نے خامدر بیوی میں کسا نہیں شایئے محبت شایئے سونا چاندی نہیں شایئے عزت چلیئے سلام علیکم مجھے لگا میں خواہ رہا ہے ادھر سے فوٹو ٹو ادھر سے کہا دے رہا ہے نظر پائے کہ میں جعوید کے ساتھ بل نہیں ہوں ماشا اللہ تو بھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ ہی جلدی ملا ہے لیے لی بھی فوٹو لید ہے ملو بھائی جی ملو بھائی 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 بری پساب کی بات ہے میں نے بیان سے اندازہ لگایا کہ ساٹھ ستر فیسے لوگ تو اردوی والے تھے پینتیس فیسے تھے جو نہیں سمجھتے تو ان کو انہوں نے کینت اظام کیا کوئی تیس فٹ بڑی سکرین لگائی تین چار سکرین ہی لگائی اور ایک انہوں نے ایکسپرٹ آدمی لیا پیسے دے کر جو سرکاری تقاری میں یہ کام کرتا ہے کہ وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ جب وہ بات سنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کو ٹک 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 وہ لیپ ٹاک پہ نا اس کو ٹائپ کرتا ہے وہ اس پہ چڑھا دیتا ہے سکرین پر تو باقی جو لوگ تھے وہ سکرین پر وہ نیچے میرا جو اوپر میری تصویر تھی نیچے وہ سارا انگلش میں لکھا ہوا آ رہا تھا تو وہ سارے اس کی طرح متوجہ تھے انہیں جگہ جگہ انہیں سکرینز لگائی ہوئی تھی اور سارے انہوں نے جو آئے ہوئے تھے علماء حضرات ان کو وہاں ایک سب سے بڑا ہوتل ہے فیر ماؤنٹ سیون سٹار ہوتل ہے سب کو انہوں نے وہاں میمان ٹھال میں ہصول جنگ ہے اس قومات بڑا ہزا ہزتا ہے nacional ق Lewis اِمنی یا بالتدHer Neden ٹھال میں ہے ٹھال میں آئے בחلین ٹھال میں ہے ٹھال میں ہے ٹھال blaming Okay ٹھال میں ہے ٹھال میں ہے ٹھال میں ہے ٹھال میں ہے ٹھال میں ٹھーム ٹھيل موسیقی اگلے دن پھر اتوار کو مغرب کے بعد میں ربیان تھا اور پھر رات گیارہ بجے انہوں نے بلا کر مجھ سے آخری دعا کروائی موسم مائنس ٹین فیفٹین منفی پندرہ منفی دس وہ تو پانی بھی یوں پھینکو نا تو وہ نیچے جانے کی بجائے نا ہوا میں برہ بن جاتا ہے یعنی برہ بن کے نیچے گرتا ہے اتنی سردی شدید قسم کی ٹھنڈ اور برہ باری دوہ دب سڑکیں چھتیں اور اتنے گندے موسم میں ان کا نظام صحیح چل رہا تھا میرے سامنے ریلوے سٹیشن تھا پورا ہفتہ رہا میں ایک ہی کمرے میں تو ہر گاڑی ٹائم پر آ رہی اور جا رہی آ رہی اور جا رہی شدید برہ باری ایسے بارش کے کتروں کی طرح اور ان کا نظام چونکہ دیانتداری پر ہے سچائی پر ہے انصاف پر ہے تو اتنے گندے موسم کے باوجود بھی وہ اپنا ملک بھی چلا رہے ہیں اور پوری دنیا کے ملکوں پر چلا رہے ہیں ہمارے پاس اتنے آلی شان موسم ہیں کھلے موسم ہیں کھلی وادیاں ہیں اور وسائل سے مالا مال ملک ہیں لیکن ظلم کی بنیاد ہے بددیانتی ہے جھوٹ ہے تو ہمارے اپنے نظام بھی ٹوٹ گئے ہم خود بھی ٹوٹ کے بکھر کے منتشر ہو کے رہے ہیں سچائی دیانتداری انصاف یہ تین ایسے آفاقی اصول ہیں جس پر کافر آ جائے تو چمکے گا مسلم آ جائے تو دونوں جہانوں میں چمکے گا اور ظلم زیادتی جھوٹ خیانت یہ ایسی برائیاں ہیں اس پر کافر ہو تو بھی ہلاک ہے مسلمان ہو تو بھی ہلاک ہے تو ان ملکوں میں جا کر یہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بددیانتی کے سمندر میں ڈوب جھوٹ بددیانتی بہت دکھت بہت دکھت تو بچوں اللہ سے مانگو اپنی زندگی میں سچائی کو لاؤ دیانتداری کو لاؤ زیادتی نہ کرو کسی انصاف کرنا سیکھو اپنے آپ سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی اور اپنے عزیز اقارب سے بھی سچ بولنا سیکھو اور اپنی زندگی کو دیانت اور صداقت سے مزین کرنا سیکھو تو انشاءاللہ آپی کا نام ہوگا جہاں 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 دنیا میں بھی آخرت میں اس لئے میرے عزیزو دلوں کو کھلا رکھو محبت تقسیم کرو تباہ ہو گیا اور میرا ملک تو خاص طور پہ فرقہ واریت کی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا تو تنہی اس کا کوئی علاج بھی ہوگا کہ نہیں بارا آپ سب سے دعا کی درخواست ہے السلام علیکم موسیقی